اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیلیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پومنٹ شیئر سے فلاہر بنانا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا فلاہر بنانے کا ایک طریقہ جو کہ بہت آسان اور خوبصورت فلاہر بناتا اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ مزید ایک اور جو ہے میتھرڈ شیئر کروں گی اور بہت خوبصورت سا فلاہر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے آخر تک اور لائک کرنا مت بھولئے گا اور کمن کر کے میری ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن کے ساتھ تینکیو تو چلیے اب ہم فلاہر بنانا شروع کرتے ہیں اس فلاہر کو بنانا کے لئے ہمیں چاہیے فورمک شیٹ فورمک شیٹ آپ کو اسی بھی use کر سکتے ہیں گلٹری یا سیمپل میں ابھی سیمپل use کر رہی ہوں فائر اور آئرن آئرن جسے ہم کپڑے پریس کرتے ہیں وہی والی آئرن اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو use کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں نے فورمک شیٹ کو لے لیا تھا میں نے پنک کلر کی فورمک شیٹ کو جوز کر رہی ہوں اور اس کو لمبائی کی روپ میں ایکوال جو ہے اس کو کھٹ لیا تھا اس کو سکوئر فورم میں پیٹلز کے سائز کی جوہیں جو جوٹے سکوئر بنا لیا اور پھر اب ہم اس کو جو ہے وہ پیٹلز کی شکل دینے کے لیے ان کی جو تھوڑا سا ہم ان کی کٹنگ کریں گے ان کو راؤنڈ شیپ دیں گے خوبصورت سی پیٹلز کی لوگ آئے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فلار کا کتنا سائز رکھنا ہے کتنا بڑا آپ نے اس کو بنانا ہے تو آپ اتنے ہی اس کی پیٹلز جو ہیں وہ ان کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے مارے پاس اس شیپ میں آ جائے گا اس طرح سے ہم ان سب فلار کیجئے وہ کٹنگ کریں گے یہ آل موسٹ سکسٹین پیٹلز جو ہیں انہیں بنای ہیں ان کی سکسٹین پیٹلز کا فلار ہے بہت سمپل اور آسان ہے موسیقی 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 اور اب ہماری پیٹلز تیار ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کو شیپ دینے کے لیے آئرن کا استعمال کرنا ہے آئرن کو تھوڑا سا ہیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جو پیٹل کی ٹیپ ہوگی وہ آئرن کے پاس لے کر جائیں گے اور وہ فوراں سے اس کو سوفٹ اور ٹرن کر دے گا اور تھوڑا سا ہم اپنی باقی فنگر کی ٹیپ کے مدد سے اس کو شیپ دے لیں گے تو ہمارے پاس بہت خوبصورت سی پیٹل کی شیپ آ جائے گی جیسے کہ ریل فلارز کی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اپنی تمام پیٹلز کو شیپ دے لیں گے موسیقی بھی جی تو اب ہماری پیٹلز ریڈی ہو چکی ہیں اور ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان پیٹلز کو اچھے سیک دوسرے کے ساتھ جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے گلو گلو پیٹلز کو رکھ کر پیٹلز کو میں جھوٹ دی جا رہی ہوں اس طرح سے ہم اپنی تمام پیٹلز جوہے ہیں وہ جوائن کر لیں گے موسیقی بھی موسیقی بھی اب ہماری تمام پیٹلز جوہاں اچھے سیک دوسری کے ساتھ جوائن ہو گئی ہیں اب ہم اس کو فلار کی شیپ دیں گے تو جو سائٹ ہم نے ٹرن کی تھی پیٹلز کی اس سائٹ ہم اس کے بیک سائٹ پر کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم اس کو آپس میں راؤن کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے پاس فلار کی شیپ آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے ایند پر ہم تھوڑی تھوڑی گلو لگا دے جائیں گے تاکہ فرمکشیٹ ایک دوسری کے ساتھ اچھے سی جوٹ جائے پیسٹ ہو جائے اور ہم اس کو پورا راؤن کر دیں گے اور ہمارے پاس اس طرح سے فلار کی خوبصورت شیپ آنا شروع ہو جائے گی موسیقی موسیقی یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارے پاس خوبصورت سا روز پلارج ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت سمپل اور آسان درہیقے سے اس کو بچے بھی بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں بس پیرنٹس کی تھوڑی سی ہلپ چاہئے ہوگی اس کو مصید جو نیچرال لک دینے کے لیے یا نیچرال دکھنے کے لیے اس کے لیے گرین بلو بہت لائٹ سا گرین کار رہے ہیں اس لئے کامرے میں تھوڑا سا برویش لوگ آرہی ہے فومی شیٹ میں نے دیا ہے اور اس لئے ہم سٹار شیٹ میں کٹ کریں گے اور اس کو فلار کے ساتھ جوائن کریں گے تاکہ فلار کی تھوڑی سی لکچو ہے وہ ریزنل لگے اس کو ہم فلار کے ساتھ پیسٹ کریں گے اگر تو ہم نے اس کی سٹم بنانی ہے تو ہم سٹم کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور اگر ہم سٹم کے پر غیر بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کی ساتھ پیسٹ کر سکتے ہیں اور فلار کو اپنے کسی بھی گفت پیک پر یا کسی باکس پر ہم اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں دونوں ہی طریقے سے ہم فلار کو یوز کر سکتے ہیں ہمارا جو فلار ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا ہم اس کو وائر کے ساتھ چاہے وہ اٹیج کر رہی ہیں وائر میں نے اس کی سنٹرل پارٹ میں ڈال دی ہے اور اس کی ٹپ ہے اس کے پر ہم لگا دیں گیا تو وہ واپس باہر نہیں نکلے گی اس طرح سے اور یہ اچھی سے سٹک ہو جائے گی فلار کے ساتھ ہم یہاں پر اس کی ستم کو گریپ پیپر سے یا فلورل ٹیپ سے اچھے سے کور کر سکتے ہیں اس طرح سے بھول نیشنرل لکھ لگے گی اس کا فلار کی اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے سنٹرل پارٹ ہے فلار کا اس پر میں چھوٹا خوبصورت سا بیٹ لگاؤں گی یہ بہت خوبصورت لگے اپنے فلار کے لیے کس طرح کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں ابھی میں اس کی ستم کو سمپل ہی رکھوں گی اس طرح سے اپنے گھر میں فلار میں فلار بنا کر رکھ سکتے ہیں یا کسی گفٹ پیک کے اوپر لگا کر دے سکتے ہیں اس سے کوئی ڈیکوریشن پیس وغیرہ بنایا جا سکتا ہے ہمارا خوبصورت سا فلار جہاں بریجی ہو گیا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی پلیس لائک شیئر اور کمیل کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ طرحADA ڈیو